اسلام علیکم ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل تو جیسے کہ سبی کو پتا ہے ونٹر آ چکا ہے اور ونٹر میں جو ہم پلانٹس کو پانی دیتے ہیں وہ اکثر ہمارے پوٹ سے سوختا نہیں ہے تو آج ایک میں ایسا فٹلائزر اورگینک فٹلائزر آپ لوگ سے شیئر کروں گی جو آپ تمام طرح کے پلانٹس کو دے سکتے ہیں جیسے کہ فلاورنگ پلانٹ ہیں ویجیٹیبل پلانٹس ہیں اس کے علاوہ فوٹ پلانٹس ہیں آپ کے پاس کچھ پرمنٹ پلانٹس ہیں سیزنل پلانٹس ہیں تو آپ سبی طرح کے پلانٹس کو یہ آگینک فٹلائزر گھر کے ہی پانچ چیزوں کے کیچن ویسٹ کو ملا کر بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی بنانا پیلز کی تو یہاں پہ میں نے بنانا جو ہیں ان کے چھلکوں کو جانے کہ کیلے کے چھلکوں کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کے رکھ لیا تھا اور آپ لوگوں نے ان پیسز کو کرنا ہے سنڈرائب ایک سے دو دن تک کی آپ لوگ اسے دھوپ لگائیں گے تو یہ اچھے سے خوشک ہو جائیں گے اس میں کافی قسم کے منرلز پائی جاتے ہیں جیسے پوٹیش آپ لوگ کہہ لیں نائٹروجن کہہ لیں فوسفورس تمام طرح کے منرلز جو بنانا پیلز ہیں ان میں پائی جاتے ہیں اور بڑا یہ اچھا سا آگینک فٹلائزر ہے آپ کے پلانٹس کو دینے کے لیے تو یہ ہے جی ڈرائی فارم ہے اس طرح سے کر کے بلیکش کلر میں آپ کے جو ہیں کیلے کے چھلکے وہ ڈرائی ہو جائیں گے ان کو آپ لوگ نے اچھے سے کر لینا ہے کرش جو ہمارا فرس مٹیریل ہے کچن ویسٹ جو ہم لوگ نے لینا ہے وہ ہیں کیلے کے چھلکے بلکل یہ ارگینک فٹلائزر تیار ہوگا کوئی اس میں کیمیکل نہیں ہے این پی کے جتنی خصوصیات ہیں وہ اس ارگینک فٹلائزر میں آپ کو مل جائیں گی تو یہ ہے جی ڈرائی فارم جب آپ لوگ نے کر لینی ہے تو جب اس کو پاڈو فارم میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ اس طرح سے کچھ آپ کو ملے گا نیکس جو آپ لوگوں کے کچن سے ایزیلی اویلیبل ہو جائے گی وہ ہے جائے کی پتی جو آپ لوگ چائے بناتے ہیں اس کی پتی کو آپ لوگ نے ویسے بھی ویسٹ میں پھینک دینا ہے تو بہتر ہے آپ لوگوں سے ایک سے دو بار پانی سے اچھا سا واش کر کے تو آپ لوگ اسے سنڈرائی کر لیں تو یہاں پر یہ ہے جی یہ بھی تقریبا یہ گیلی پتی ہے اسے بھی میں دھوپے رکھنے والی ہوں اور آپ لوگوں نے اسے اچھا سنڈرائی کر لینا ہے اور پانی سے ایک دو بار ضرور واش کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی شگر یا دودھ بغیر نہ رہے کیونکہ وہ بیکٹیریا کو ایکٹیم ہونے میں کافی مدد دیتا ہے اور اس کے ویسے آپ کے پلانٹس کو فنگس بھی لگ جائے گا تو یہ ہے جی ڈرائی فارم پتی ہے یہ تقریبا میں پاس ون کپ ہے میں پاس پلانٹس زیادہ ہیں تو اس کے کارڈنگ ہی میں اپنا فٹلائزر تیار کر رہی ہوں آپ چاہیں تو جتنے پلانٹس ہیں اس کے کارڈنگ اس کی کونٹیٹی رکھ سکتے ہیں زیادہ ایک کم کرنے سے آپ کے ارگنینک فٹلائزر جو آپ لوگ تیار کریں گے اس میں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا ڈرائے پتی یعنی کہ چائے کی سوکھی پتی ہے وہ بھی آپ کے پلانٹس کے لیے کافی اچھی ہے ایون کہ جب منی پلانٹس کے پتے اگر گرنے لگ جائیں یا جھڑنے لگ جائیں تو ان کو لش گرین کرنے کے لیے چائے کی پتی کافی کارام ثابت ہوتی ہے تو یہ نیکس جو ہے میں پاس یہ ہے جی گرین ٹی یعنی کہ سبز پتی تو یہ ٹی بیکس کی پتی میں نے جو ہلی ہے انہیں میں ڈرائے کروں گی آپ لوگ چاہیں تو جو سادہ سبز پتی ہوتی ہے اسے بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہ بھی پلانٹس کی گروتھ کے لیے کافی اچھی ہے اس کے یوز کرنے سے لیفز کافی گرین وغیرہ ہو جاتی ہیں تو یہ ہے جی میں پاس سبز پتی اس میں کچھ لیمن جو ہے ٹی اس کے بھی جو ان سے ہیں وہ میں نے ڈرائے کر کے ڈالی ہوئی ہے آپ چاہیں تو سمپل پتی بھی یوز کر سکتے ہیں سن ڈرائے کر کے اس کے بعد جو نیکس لیا وہ ہے میں نے انگریڈینٹ کچن ویس سے ہی وہ ہیں جی ایک شل یعنی کہ انڈے کے چھل کے تو ان کو آپ لوگ نے اچھے سے ڈرائے کر کے یعنی کہ پاودر فارم میں اپنے اورگینک فٹیلائزر یا اپنے پوٹس میں ایڈ کریں تو یہ جی میں نے گرائیڈر میں ڈال کے اس کا کچھ پاودر سا بنا لیا ہے اس کو اپنے اورگینک فٹیلائزر میں شامل کریں گے ایک شلز آپ کے جو فروٹنگ پلانٹس ہیں یا جو پرمنن پلانٹس ہیں ان کی گروتھ کے لیے کافی اچھی ہیں تو یہاں جی پانچ انگریڈینٹس آگئے ہیں ہمارے کچن میں سے لیے گئے تو یہ جو گریز سے کلک آپ لوگ کپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی وڈیش وڈیش بھی آپ کے پلانٹس کے لیے ایک بڑا سا اچھا فٹیلائزر بھی ہے اور آپ کے پلانٹس کو فنگس سے بھی بچاتا ہے باقی چار چیزیں میں نے آپ لوگ سر ڈسکس کر لی ہیں وڈیو میں تو یہاں پر آپ اپنی ساری چیزوں کو اپنے باکس میں مکس کریں گے اچھے سے تو یہ ہے جی وڈیش یہ بھی آپ کے پلانٹس کو کافی فنگس سے بچاتا ہے ونٹر میں وڈیش آپ لوگ لازمی یوز کریں کیونکہ پوٹ سے اکثر مٹی خوش نہیں ہوتی گیلی مٹی رہ جاتی ہے چکنی ہو جاتی ہے تو وڈیش سب سے بیسٹ ہے وڈیش اگر آپ لوگ کو اویلیبل نہیں ہے تو سمپل آپ لوگ کوئلہ جلا کر بھی وڈیش کا جو ہے فائدہ وہ لے سکتے ہیں یہاں پر اب میں ون بے ون ساری چیزیں ایڈ کرتی جا رہی ہوں جیسے بنانا پیلز کے ہیں جو ڈرائے ہیں انڈے کے چھلکیں ہیں سبز پتی ہے کالی پتی ہے یہ ساری ہی کی ساری ڈرائے فارم میں آپ لوگ نے گیلی فارم میں نہیں لینی کیونکہ اس سے بیکٹیریا کافی جلدی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کے پلانٹس کی جو اوپر والی سطح ہے یا ایوان کے نیچے والی بھی تو اس میں فنگس کافی لگ جاتا ہے تو یہاں پر جی اپنا اوگینک فرٹلیزر میرا بلکل ریڈی ہو چکا ہے تمام طریقے کے کیمیکل سے یہ پاک ہے کچن ویسٹ ویسے بھی آپ لوگ پھینک دیتے ہیں تو بہتر ہے اس سے سن رائے کر کے آپ اپنے پلانٹس کو دے کیونکہ وہ دینے سے آپ کے پلانٹس کو کافی نیوٹرینٹس ملتے ہیں کافی اس میں منرلز وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو یہاں پر جی میرا اوگینک فرٹلیزر کچن ویسٹ کے تیار ہو چکا ہے اس کو ون ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون اپنے پوٹ کے حساب سے آپ لوگ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اس آرگینک فرٹلیزر کو آپ ون سا منت یا فرف ففٹین ڈیز یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے پلانٹس کو فنگس سے بھی بچائے گا اس کے علاوہ جو آپ کے پتے جھڑ رہی ہیں وہ جھڑنا بھی بند ہو جائیں گے فوٹی ویجیٹیبلز جتنے پلانٹس ہیں سب بھی کے لیے یہ بلکل بیسٹ ہے تو یہاں پر جی میرا ہے بڑا خوبصور سا کروٹون کا پلانٹ تو یہ کافی پوٹ بڑا ہے اس کی میں نے گوڑی کر دی تھی آپ لوگ نے جب بھی آرگینک فرٹلیزر کسی بھی طرح کا دینا ہو تو پوٹ کی گوڑی کر لیا کریں تو یہ جی تھی پانچ چیزیں جو آپ لوگ نے کچن ویس سے لینی ہے اور زبردست سے قسم کا آرگینک فرٹلیزر فری آف کاسٹ زیرو کاسٹ آرگینک فرٹلیزر آپ کا گھر پر ہی تیار ہو جاتا ہے بہتر اپنے پلانٹس کو آرگینک فرٹلیزر ہی دیں کسی بھی طرح کا کیمیکل آپ لوگ اس میں ایڈ نہ کریں مٹی میں نیرسیری سے آپ لوگ جتنے بھی مہنگی فرٹلیزر لاتے ہیں یا کھادیں لے کر آتے ہیں تو اس سے بہتر یہ سب سے یہی ہے کہ آپ لوگ جو کچن ویسٹ کے چیزیں آپ لوگ کلیکٹ کر سکتے ہیں وہ کلیکٹ کر لیں یا ڈائریکٹ فارمیں بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پلانٹس کے لیے کافی ہیلپ فل اور بینیفیشل رہے گا تو یہ ہے جی میرا فلاورنگ پلانٹ اس میں بھی میں جن سے کچھ آگینک فرٹلیزر ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ اس کی بھی کافی گروت ہا رہی ہے اس میں برڈز بغیر آ رہے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے کافی گروت کے لیے ہیلپ فل رہے گا اس کے علاوہ یہ ہے جی منی پلانٹ اور منی پلانٹ بھی دیکھیں تو اس کے پتے کافی خوبصورت سے گرینش کلر کے ہیں کافی ہلدی یہ میرا پلانٹ ہے کٹنگ سے ہی میں نے لگایا تھا تو اس میں بھی تھوڑا سا فرٹلیزر ایڈ کر دیتے ہیں آئی ہوپ اس آگینک فرٹلیزر کی وجہ سے آپ کو کافی ہلپ ملی ہوگی چینل پر نیو ہیں تو کائنی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیگا ویڈیو پسند ہے اس لائک شیئرن کمنٹ بھی لازمی کریے گا جلدی ملتے ہیں ایک در نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ